مکہ مکرمہ مکہ مکہ کی چھے خوبصورت ترین مساجد جن کی خوبصورتی بے مثال ہے السلام علیکم دیئر ویورz میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفو ٹی وی دو ہزار انیس کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی آبادی ایک اشاریہ آٹھ بلین ہے یہ مسلمان دنیا کے مختلف خطوں اور ممالک میں آباد ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مساجد بھی قائم کی ہیں تاکہ وہاں وہ عبادت کر سکیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کی مساجد موجود ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بارے میں سب ہی جانتے ہیں ان مساجد میں اکثر حج اور عمرہ کے ظاہرین جاتے ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں مساجد کے علاوہ دنیا میں آرکیٹیکچر اور اپنی بناوت کے اعتبار سے بنائی گئی دیگر چند خوبصورت ترین مساجد کے بارے میں ذکر کیا جائے گا دیئر ویورس ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ والی پسند آجائے تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نمبر ایک شیخ لطف اللہ مسجد ایران اسفہان ایران میں موجود اس مسجد کو ایرانی آرکیٹیکچر کا ایک بہتین شاہکار مانا اور سمجھا جاتا ہے یہ مسجد ایران کے صفی دور کی عظیم تعمیرات میں سے ایک ہے جو کہ اسفہان کے معروف میدان نقش جہاں کے مشرقی حصے کی جانب واقع ہے اس مسجد کو ہاف رنگی یعنی سات مختلف رنگوں والی ٹائلوں سے بنایا گیا جو کہ اس کی خاصیت بھی مانی جاتی ہے جبکہ اس مسجد کا دروازہ آدھے چاند کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس مسجد کی تعمیر سولہ سو تین میں شروع کی گئی تھی اس کی تعمیر کا حکم صفی خاندان کے شاہ عباس اول نے دیا تھا اس کی تکمیر سولہ سو انیس میں مکمل ہوئی اس مسجد کے چیف آرکیٹیکچر ایران سے تعلق رکھنے والے محمد رضا اسفہانی تھے اس مسجد کے کوئی حصوں کو انیس سو بیس میں دوبارہ تعمیر کر کے اس کی تزعین و آرائش کی گئی نمبر ٹو مسجد جامع مسجد انڈیا جامع مسجد انڈیا کی مشہور ترین مساجد میں سے ایک ہے اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے دو چالیس میٹر اونچے مینار ہیں جبکہ مسجد کے اکبی جانب چار چھوٹے مینار بھی تعمیر کیے گئے ہیں اس مسجد کو لال رنگ کی خوصورت ٹائلوں سے تعمیر کیا گیا ہے جو دیکھنے والا کو اپنی خوصورتی میں جگڑ لیتی ہے اس مسجد کی تعمیر میں سفید ماربل کا بھی جا بجا استعمال کیا گیا ہے مسجد کے سہن میں پچیس ہزار افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کو مسجد جہانمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دلی کی سب سے مشہور مسجد ہے اسے مغل شہنشاہ نے تعمیر کروایا اس کی تعمیر سولہ سو ففٹی سکس میں مکمل کی گئی یہ پرانی ڈیلی کے معروف ترین مرکز چاندنی چوک پر واقع ہے مسجد کی چھت پر تین گمبت نصب کیے گئے ہیں نمبر تری شیخ زائد مسجد متحدہ عرب امارات یہ مسجد متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زائد بن سلطان ال نیحان نے تعمیر کروائی تھی اس مسجد کو متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے دبائی میں موجود اس مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے چار مینار دو سو اکاون فٹ اوچھے ہیں مسجد میں چراسی گمبت ایٹی فور گمبت ماربل سے تیار کیے گئے ہیں مسجد کے سہن کا رکبہ ایک لاکھ اسی ہزار مربع فٹ ہے جس میں سنگ مرمر اور نقش نگاری کا خوبصورتی کام کیا گیا ہے اس مسجد میں بیک وقت چالیس ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں سبحان اللہ شیخ زائد بن سلطان کا جسد خاکی بھی اس مسجد کے آہاتے میں دفن ہیں جبکہ اس مسجد میں دنیا کا سب سے بڑا کالینج پچھایا گیا ہے دنیا بھر سے سیکل سیاہ ہر سال اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں اور اس کی تعمیراتی فنکاری کو سراتے ہیں روان سال فروری میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی سہیزاری ایوان کا ٹرمپ نے بھی اس مسجد کا دورہ کیا تھا ان کی تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کالے اور سنیرے رنگ کا لمبا گاؤن اور سر پر کالا دوپٹا اوڑے نظر آ رہی تھی نمبر فور سلطان کابوس مسجد امان مسکت میں بنائی گئی سلطان کابوس گرین مسجد کو امان کی سب سے اہم ترین مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس مسجد میں پانچ مینار ہیں جن کی لمبائی تین سو فٹ ہے جبکہ اس میں پچیس ہزار افراد کے بیک وقت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے انیس سو باون میں امان کے سلطان کابوس بن سید کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک بڑی مسجد تعمیر کی جائے تب ہی اس مسجد کا ڈیزائن منظر عام پر آیا اس مسجد کا ڈیزائن نائنٹین نائنٹی تھری میں مکمل کیا گیا جبکہ اس کی تعمیر نائنٹین نائنٹی فور میں شروع کی گئی اور چھے سے سات ماہ میں مکمل کی گئی دوہزار ایک میں اس مسجد کو نمازیوں کے لئے کھول دیا گیا اس مسجد کی تعمیر میں تین لاکھ انڈین پتھروں کا استعمال کیا گیا نمبر فائف مسجد نصیر الملک ایران ایران کے شہر شیراس میں واقع اس مسجد کو پنک یا سورتی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مسجد کی خاص بار اس میں استعمال کیے جانے والے رنگ برنگی شیشے ہیں جن میں جب روشنی چھن کر اندر آتی ہے تو نہایت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتے ہیں رنگ برنگی شیشے اس مسجد کی خاصیت ہیں جو کسی دنیا کی خوبصورت ترین مساجد کی فیرس میں شامل کرواتے ہیں اس کی تعمیراتی کام ایٹین سیونٹی سکس میں شیراس کے حکمران حسن علی نصیر الملک کے کہنے پر شروع کیا گیا تھا دیئر ویورس آپ کو ان میں سے کونسی مسجد اچھے لگی کومیٹس میں ضرور بتائیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست عبدالسطار کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے اور آباد رکھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں